بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس چیپٹر نمبر ون ہمارا ریلیجیس سکولرز کا چل رہا ہے شاہ علی اللہ اور سید احمد شہید بریل بھی ہم نے جو ہے وہ یہ دو پرسنلیٹیز ڈسکس کر لیا اچھا ہونوک آپ لوگ کو لگتے ہیں شاید کلیر نہیں ہوا اگر جن کو ہو گیا ٹھیک ہے نہیں تو میں ایک دوبار پھر بتا رہا ہوں ہونوک جی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کی یہ شاہ علی اللہ ہے نا اس کا آپ نے نیم لکھ رہا ہے اور اس کے نیچے اب اس کی فور ہیڈنگز الڈی بیو گرافیکل ڈیٹیل ہو گیا بلیفز ہو گیا ورک ہو گیا اور ان کے امپورٹنس ہو گئی یہ ساری یہ چار آپ کے سمجھے گئے اس کے فور قویشن یہ بن گیا شاہ علی اللہ کے ان میں سے جو چیز بھی آپ سے پوچھی جائے گی اس کا آپ نے آنسر کرنا ہے یاد رکھنے کے لیے آپ آنسر کوپیز میں بلیٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ پیپر میں کوئیسن دیا جائے گا تو آپ نے ہمیشہ پیراگراف فارم میں ہی لکھنا ہے اسی طرح پھر آپ کے فور قویشن بنیں گے سید احمد بریلوی کے ابلی بیوگرافیکل ڈیٹیل ہے گی disbelief آئے گا ورک آئے گا اور ان کی جے وہ انفلوئنس آ جائے گا یہ آپ کے 4 questions بن گئے اب اسی طرح فور بنیں گے ہمارے حاجی شریعت اللہ کے ان کی بھی ابلی بیوگرافیکل ڈیٹیل ہے کی بلیف آئے گا ورک آئے گا اور پھر اس کا انفلوائنس جی ہے وہ آج آئے گا ٹھیک ہے ہمارا حاجی شریعت اللہ جو ہے وہ رہ گیا تھا اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سیونٹین ایٹی ونٹو ایٹین فورٹی جو ہے وہ ان کا ٹینی ہو رہا ہے حاجی شریعت اللہ سیونٹین ایٹی ون فرید پور ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے اس بنگال جو کہ آج کل بنگلہ دیش کا ایک حصہ ہے ان کے فادر فارمر تھے ان کی فیملی اتنی ویل آف نہیں تھی سیونٹین ایٹی نائن میں یہ عربیہ گیا پلگری میچ کے یعنی کہ حج کرنے یا عمرہ کرنے وہاں پہ نیکسٹ نائنٹین ایئرز تک یہ رہے وہاں پہ انہوں نے شیخ محمد عبداللہ وہاں کے انڈر جو ہے وہ توری ریلیجیس ایڈکیشن جو ہے وہ حاصل کی جب وہاں سے واپس آئے اس بنگال تو انہوں نے ایک اپنی موفمنٹ تحریک جو ہے وہ چلانا شروع کی جس کا موٹیف ایم جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کو پیوٹی فائی کرنا ہے ہم نے ہندو پریکٹیسز سے ہماری جو لائف ہے ہمارے جو لیونگز کے کنڈیشنز ہے اور جو ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے شروع سے جو ہے وہ ہم کافی جو سب کانٹینینٹ تھا اس میں ہندو انفلوینس بہت رہے ہم ہندووں کے ساتھ رہے ہم جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایولز اور ہندو پریکٹیسز بہت زیادہ آگئے جیسے کچھ فار ایکجامپل آج کل کے لیٹر جو آپ اگر آپ دیکھیں تو میوزک گانا بجانا یہ ہمارا ہندووں سے ہے پھر ہمارا جو کیا نام ہے ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز یہ شادی پہ آپ پہ جو جہیز وغیرہ دینا یہ آپ کا ہے یہ شادیوں پہ گانا ناچنا یہ سارا کچھ یہ ان اسلامک پریکٹیسز ہے اور یہ ہندو سوسائٹی میں ہوتی تھی جس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا اور اب ہم ایزا مسلم نہیں ایزا سوسائٹی ہم اتنے مجبور ہو گیا کہ یہ ایکٹیویٹیز ہم لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے اندر کسی قسم بھی کوئی جیانا وہ نہیں رہی کہ ہم نے اپنے اللہ کو اپنے پروفٹ کو جو ہے وہ چیزیں فالو نہیں کرنی ہم نے یہ دیکھنا سوسائٹی جو ہے اسے خوش رکھنے کے لیے ہمیں یہ پریکٹیسز جی ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے جو کام کیا وہ یہی کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم ہندو انفلوینس کو اپنی لائف سے نکال لیں اور پیور اسلامی کوئی جو ہے بھی انہوں نے مسلم ہمیں گزارنے ہیں ایٹین فورٹی میں ان کے ڈیتھ ہو گئی لیکن ان کے بعد ان کا ورک جی ہے وہ ان کے سن محسین الدین نے کیری آؤٹ کیا شاہ علی اللہ کا بلیف تھا کہ بھئی انکمپلیٹ نالیج ہے قرآن کی اس لیے انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا یہ ان کا بہت بڑا بلیف تھا اس پر انہوں نے ورک کیا سید احمد بریلوی کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مسلم آپریشن جو ہے مسلم جو ہیں وہ انڈر دین فلوینس آف ہندوز جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں ہماری ہم اپنی ڈیلیجن کو فریلی پریکٹس نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے آمڈ سٹرگل یعنی کہ جہاد کا جو ہے وہ کانسپٹ دیا اسی طرح جو حاجی شریعت اللہ انہوں نے کیا کانسپٹ دیا انہوں نے کہا کہ ہماری مسلم کی جو میزربل کنڈیشن ہے بیسیکلی یہ دارالحرب کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ جگہ جس کے اوپر نون مسلم جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں آجی شریعت اللہ نے بتایا کہ کچھ ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ فرائیڈے اور اید پریئرز جو ہے وہ ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہاں پہ ہندو بہت زیادہ ہے ہندو کے ریلیجن میں کسی قسم کی جو ہے وہ پیورٹی نہیں ہے اسلام ایک پیور ریلیجن ہے پیورٹی کی بات کرتا ہے جس کے اندر ہم نے پاک اپنا پاکی دونوں چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دارالحرب ہے جہاں پہ مسلم جو ہیں وہ انڈر دی انفلوینس آف ہندوز جہاں رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نمازے اور اید پریئرز فرائیڈے پریئرز آفر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو فرائیڈے اور اید پریئرز ہیں یہ پراپر یا تو مسجد میں ہوتی ہیں اور اید کی پریئر آپ کی اوپن جگہ پہ ہوتی ہے جو ہمیں ہندو نہیں کرنے دیتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اسلامی پریکٹیسز سے بہت زیادہ ہٹ گیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو پراپر جو ہے وہ اپنی اسلامی پریکٹیسز کے اوپر جو ہے وہ واپس آنا ہے اس لیے انہوں نے جو کنسپٹ دیا وہ یہ دیا کہ ہمیں اپنی اسلامی ڈیوٹیز جس کو ہم عربی میں فرائز کہتے ہیں اردو میں ہمارے جو فرائز ہیں بینگا مسلم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ ایک مسلمان کا مسلم کمیونٹی پہ ایک مسلم کا پورے جو ریلیجن ہے اس کے اوپر کچھ اس کی فرائز ہیں اس کی کچھ اسلامی ڈیوٹیز ہیں جو اس نے فلفل کرنی ہے تو انہوں نے جو مومنٹ جو تحریک چلائی وہ یہ چلائے کہ ہندو پریکٹیسز بن کی جائیں ہر انڈویجوال ہر انسان جو ہے وہ اپنے فرائز جو ان کو فلفل کریں اور جو مومنٹ انہوں نے چلائے پھر اس کا نام بھی فرائزی مومنٹ جو ہے وہ رکھ دیا اس کے اندر انہوں نے فرائزی مومنٹ میں یہ بھی کہا کہ اگر تو انسلامی پریکٹیسز ہے اور اپنا ریلیجن فریلی کیری آٹ نہیں کر سکتے ہمیں پرابلمز ہو رہی ہیں تو اسلام نے اس میں پھر جہاد کا حکم بھی جو ہے وہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کر سکتے ہیں اور نون مسلمز کو جو ہے وہ ایک میسج ہمارا جہاد کے ذریعے یہ بھی جاتا ہے کہ اسلامی پرینسپلز جو ہے وہ ٹرو ہے اور ان کو کبھی بھی انڈرمائن نہ کیا جائے ان کو ہمیں جو ہے وہ مسلمز کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھا جائے اگر ہمارے دلوں کے اندر پیور اللہ اور رسول کا خوف ہوگا ڈر ہوگا اور پیور ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے ساری جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہوں گی تو پھر ہم آمڈ سٹرگل یعنی کے لڑائی سے بھی جو ہے وہ نہیں ڈریں گے موت کا ڈر بھی ہمیں نہیں ہوگا اب وہی بات ان کا یہ بلیف تھا انہوں نے یہ بلیف دینے کے بعد یہ یقین رکھنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا ورک ان کا کیا تھا انہوں نے کام کیسے کیا آجی شریعت اللہ فاؤنڈ ایٹ ڈا مسلمز آفیس بنگال ہیڈ وین اپریسٹ بوت بائی ہندوز این بائی بریٹیش بریٹیش اور ہندو دونوں جو ہیں وہ ہمیں تنگ کرتے تھے اس باگی بنگال میں مسلمز جو ہیں وہ بنگال کی رولنگ کلاس رہ چکے ہیں وہاں پہ رول کرتے تھے بریٹیش نے پھر اس کو ٹیک آور کر لیا جو لوکل وہاں کے لینڈ اونر زمیندار تھے وہ مینلی ہندوز تھے اور مسلمز کو اتنی اپرچونٹیز نہیں ملے کیونکہ ہماری ایڈوکیشن جاہو اور امپلائیمنٹ ہمیں وہاں پہ نہیں ملا ہم اتنے زیادہ پڑھے لکے نہیں تھے جس کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ جابز نہیں ملے امپورٹن مسلم فیملیز جو تھی وہ آہستہ آہستہ پویٹی غربت کی طرف جاتی چلی گئے تو حاجی شریعت اللہ نے فرائزی مومنٹ جو ہے وہ سٹارڈ کی تاکہ مسلمز جو ہیں وہ اپنے سٹیٹس کو ریسٹور کریں اور جو ہندو پریکٹیسز ہمارے اندر آگئی تھی ہماری ورشپ کے اندر آگئی تھی ہم ان کو نکالیں تاکہ ہمیں بسیکلی کوئی بھی عبادت آپ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا تو اس کے اندر پھر انسان کو آٹومیٹیکل ہی جو ہے وہ سب سے بڑی جو چیز پر فوکس کرنے ہو کا ہے وہ ہے آپ کا سبر پیشنس کہ انسان کو سبر سے جو ہے وہ کام لینا ہے پیسہ جو ہے وہ اس دنیا کی ہر چیز نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں بسیکلی اور بھی بڑی چیزیں ہے تو بیسے بھی ہمارے ریلیجن میں جو ہے وہ یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ جتنی سیمپل اور پائیس لائف آپ گزاریں ہیں کہ اتنے جو ہیں وہ سکسیسفل ہوں گے حاج شریعت اللہ نے پھر کام کیا انہوں نے کہا کہ ایمفیسس دیا کہ اپنے جو پرانے پاس سے ان ذہن کے جو گناہ ہمارے سے ہو گئے ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی توبہ کی جائے اور اب رائٹی اس لائف یعنی کہ صحیح زندگی گزارنے کی جو ہے وہ پرامس کیا جائے اس کے اندر یہ ہے کہ جو پرانی باتیں ہو گئی سو ہو گئی ان کو بھول جائے ان کو بھولنا اس طریقے سے ہے کہ ان کو اب آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا اپنی نیکس لائف میں دوسرا یہ ہے کہ ان کی توبہ آپ کرتے رہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ ہر وقت توبہ کرتے رہے اور اپنی لائف کو اب کرنٹ جو بھی ٹائم ہے جہاں پہ بھی کھڑے ہیں یہاں سے رائٹی اس وے میں جو ہے وہ آگے لے کے جائیں اور انہوں نے کہا کہ بھینگا مسلم ٹرو مسلم ہمیں بننا ہے اور جتنی بھی ریلیجیس اوبلیگیشنز ہیں ڈیوٹیز ہیں وہ ہمیں فلفل جیاب اللہ عزمی کرنی ہے اب یہ لوگوں کے اندر ایسا ایسا سینسے ہی ہاں بھی ہمیں سچ بھی بولنا ہے ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں ہمیں جیابو اچھے طریقے سے کام کرنا ہے لوگوں کی عزت کرنی ہے اور جتنی بھی پریکٹیسز ہیں وہ ساری سبر شکر سارا کچھ جیابو کرنا ہے تو جو ہندوز تھے وہ پھر ڈڑنے لگیا مسلمانوں سے کہ یہ تو جیاب اسلام جو ہے اس کو پریکٹیس کرنے لگیا تو جو لینڈلوڈز حجی شریعت اللہ لینڈلوڈز دیڈ نوٹ وانڈ حجی شریعت اللہ کریٹنگ دیفکلٹیز فور دیم انڈ ور ویڈی اللہ آمدہ دہ مسلم کلٹیویٹرز ور یونیٹنگ انہاں ڈیزار تو ایمپروو دیر لائرز ان پیوری پی دیر ریلیجن دیڈروف حجی شریعت اللہ آؤٹ آف دی ریجن ٹو نواب گنج انڈھاکہ ڈسٹرک ویڈیڈ ایٹین فورٹی ظاہر ہے انٹی مسلم پالیسیز ہر وقت ہر جگہ پہ رہی ہیں شروع سے لے کے عزل سے ابتک جیابو نون مسلم جیابو مسلم کو ہر وقت تنگ کرتے رہیں گے تو یہی ہوا جب ہندو کو پتا چلا کہ یہ یونائٹ ہو رہے ہیں تو انہاں نے حجی شریعت اللہ کو نواب گنج ایک جگہ تھی دھاکہ میں اس ڈسٹرک میں بھیج دیا اور وہیں پہ ان کی ایٹین فورٹی تک جیابو رہے اور ان کی ڈیتھ ہوگی لیکن ان کا کام جیابو ان کے بیٹے یعنی کہ ان کی فرائزی مومنٹ جیابو ان کے بیٹے محسین الدین جیابو انہوں نے کنٹینیو کی کہ اس بنگال کے جو مسلمانز ہیں مسلمز ہیں ان کو کس طریقے سے جیابو اپنی لائف بہتر کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز کچھ ایکٹیویٹیز کچھ ایکنومک میئرز جیابو انٹروڈیوز کرائے ایکنومک بسکلی ہوتا ہے کام کرنے کے لحاظ انہوں نے کیا کیا اس بنگال کو ڈیوائیڈ کیا ایریاز میں سرکلز ایچ انڈر دی کنٹرول آف خلیفہ دے ورسپونسیبل فر سوشل انڈ سپیرچو اور ویل فیر آف دی پیپل ان دیر ایریا ایک جگہ ہے اسلامی کے بھی لے کیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا سرکل سے مراد ہے اس کی گروپ سے بنا دیئے ہر گروپ جو ہے وہ ایک خلیفہ یعنی کہ ایک رولر کے انڈر دے دیا وہ جو رولر ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں سے کام کروائے ان سے زکاة لے زکاة کا پیسہ پروپر طریقے سے گریب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرے خواتین بچے مرد عورت بڑے سب جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے پیزنز کو جو ہے وہ کہا کہ وہ کسی طریقے سے ایکسیسیف ٹیکسیز جو ان کے اوپر لگائے گیا ہے ہندو اور بریٹیش لینڈلورٹ سے ٹھیک ہے ان کو پی آف کرنے میں جو ہے وہ ان کی مدد کی اور کہا کہ یہ ہم مارے لیے صحیح نہیں ہے ان کو اپلائے نہ کیا جائے محسین الدین اپوزیشن رو دی پیمنٹ آف ٹیکسیز جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے اسے اس بنگال میں جو ہے وہ انڈریسٹ ہو گیا کیونکہ مسلمان جو ہے وہ کام کریں گے تو وہ زکاة دیں گے وہ پھر ان لوگوں کو ٹیکس کیوں دیں پھر کافی پرابلمز کے باوجود انہوں نے جب دیکھا محسین الدین جو حجی شریعت اللہ کے بیٹے تھے تو انہوں نے جہاد جو ہے وہ بریٹیش گورنمنٹ کے اگینس جو ہے وہ شروع کیا ان کو پھر ریسٹ کر لیا گیا پریزن میں بھی دیا ان کی بھی ایٹین سکسٹی میں ڈیتھ ہو گئی اور پھر آج سا آج سا یہ جو فرائزی مومنٹ ہے یہ آپ کی ختم ہو گئی انفلوینس کہتے ہیں امپورٹنس کو ہی امپورٹنس کیا تھا اس کی مسلمز کو انکریجمنٹ ملی ان کو پتا چلا کہ ہاں بھئی یہ ہندو اور بریٹیش کے اگینس کھڑے ہو سکتے ہیں اگر یہ کھڑے ہوں تو پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے سپیٹچول ریوائیول تھا اسلامی ریلیجن اس بنگال میں ریوائیو کیا ہندو انفلوینس جو ہے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی اسلامی پریکٹیسز کو رینفورٹس کیا گیا پولیٹیکل اور اکنومک ایمپیکٹ یہ تھا کہ جو بنگال کے پیزنٹس تھے وہ یونائٹ ہو گیا وہ اپنے ڈائٹس جو ہے انہوں نے پولیٹیکل یونیٹی کے ذریعے جو ہے وہ منوائے اور مسلمز نے اپنے ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھاتے چلے گیا اور بریٹیش کے آگے رکھتے چلے گیا اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وہ شیڑ تھی جس کی بجا سے یہ آپ کا جو ایونٹ ہوا سارا ایٹین فورٹی میں جو ہے اس کے بعد ایٹین سکسٹی تک جو ہے وہ محسین الدین کے ذریعے چلا جو ہاتی شریعت اللہ کے بیٹے تھے اور نائنٹین فورٹی سیون میں جو ہے وہ ہمیں ایک یہ سیڈ اس وقت جو ہے وہ سو یعنی کہ انہوں نے بودیا تھا فرائزی مومنٹ کا سید احمد نے جہاد گیا اور شاہب علی اللہ نے جو ہے وہ قرآن کا ہمارے اندر ایک بودیا جس کی بجا سے ہمیں پاکستان جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سیون میں مل گیا تھا ٹھیک ہو گیا یہ بھی اس کی ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہو گیا اس کی ایکسپلینیشن کو آپ دیکھیں میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے آپ اس ہائیلائٹ کی مدد سے بھی اپنے جو آنسرز ہیں ان کو لکھ سکتے ہیں اب فور کوئیشنز آپ کے اس کے آگیا ہے فور سید احمد کی اور فور شاہب علی اللہ کے ٹوٹل آپ کی تھری مین ہیڈنگز کے فور فور کوئیشنز آگیا ہیں ٹوٹل ٹویل کوئیشنز ہو گیا ہیں اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ لیکچر سننے کے بعد بھی 20 مینٹس ہوں گے آپ لوگ کے پاس ابھی جو ہے وہ لکھنا شروع کریں اور کام جو ہے وہ مجھے سینڈ کریں اور فرائیڈے کو سارے بچے کوپیز لے گئے سکول ہے اور ٹیچرز کو جو ہے وہ چیک کروائیں سپیشنل ہی مجھے چیک کروائیں کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ اوٹو میں آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے اس کا پاک سٹڈی کا ٹھیک ہو گیا کسی کو کوئی پرابلم ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے بہت سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ